ہیلو محترم ناظرین حکیم شاہد اکمال اپنے چینل دے سید واقعنا حکیم شاہد میں آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میں آپ کے لیے سزاک کا ایک ایسا جسخہ جو کہ سزاک کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے سزاک جو ہے اس کو چھوٹا کینسر بھی مونتے ہیں لوگ اس کو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لیتے لیکن جب بدبودر رتوبت جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے یا پھر آپ کے آلہ تناسل کے اوپر یا پھر آپ کے آلہ تناسل کے ارد گرد یا پھر عورتوں میں بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ جس مرد کو سزاک ہوگا جب وہ اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو اس کی عورت کو بھی یہ مرس جو ہے لاحق ہو جائے گا تو اس لیے سزاک کو بلکل جو ہے نارملی نہیں لینا چاہیے یہ جو ہے آپ کے آنے والے جو بچے ہیں ان میں بھی یہ مرس مطلع ہو سکتا ہے تو اس کے لیے سزاک کا مکمل علاج جو ہے یہ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ ناظرین بتا دوں سزاک ہو جانے کے بعد یا سزاک جب شروع ہو رہا ہو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنی آخری سٹیج میں پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ دیر دعائی کھانی پڑتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے جو لوگ ہیں وہ پہلے دعائیاں کھا رہے تھے ایلوپیتک دعائیاں کھائیں گولیاں کھاتے رہے گولیاں کھاتے ہیں تو وقتی طور پر سزاک جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ مستقل ختم نہیں ہوتا وہ دوبارہ نمودار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایسی اگریزی دعائیاں کھاتے ہیں جس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ مست کے علاج ہے ہی نہیں ایلوپیتک میں اس مرض کا اچھا ناظرین اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ سزاک میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جب ان کو سزاک ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے تو جس کی وجہ سے وہ بال میں پھر ان کو بہت زیادہ پچتاوہ جو ہے یہ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے بعد میں پچتانے سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے ہی اپنا ایک اچھا ٹریٹمنٹ کروائیں اچھا علاج کروائیں علاج کروانے سے آپ کو مستقل طور پر رام آجے گا اور ناظرین ایک چیز اور بتا دوں میں بتا رہا تھا کہ سزاک سے کیا کیا ہوتا ہے سزاک سے ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جب سزاک ہو جاتا ہے تو آپ کے عالی تناصر یا اندگرد کوئی ایک پھنسی یا کھوڑا نکلے گا جس میں سے پیپ جو ہے پندبود آ رہے گی اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ جو ہیں اگر اس کو علاج نہیں کر دے وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر جو ہے وہ مرض منتقل ہو جاتا ہے جب اندر منتقل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اندر وہ چھالے اور دانے اور زخم جو ہے وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں جب اندر بننے شروع ہو جاتے ہیں اس سے پھر صورتنزال کا مسئلہ بھی بنتا ہے درد بھی ہوتی ہے اچھا اس کی علاوہ اس کو ثقافتیں اس کا مسئلہ بھی پہل جاتا ہے اس کے جراسیم بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس بندے کو جندی بیماریاں بھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ چھوٹی سی بیماری آہستہ آہستہ ایک بڑی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس لیے آپ جو ہیں اس کو بڑا سیریسلی لیا کریں اور اس کو فوری طور پر اس کا کنٹرول کرنا آپ کے اپنے مفات میں آپ کے آپ کے لیے بہترین ہے ٹھیک ہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی تھا اگلے نسخے پہلے نسخہ دے لوں نسخہ کیا ہے ناظرین نسخہ دیکھ لیں پہلے میں نے آپ معلومات دی آپ نسخے کی طرف چلتے ہیں سزاک کا شرط یا علاج اچھا جی کوزہ مصری ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں جی دانہ علائچی اس کے آگے ہے تباشیر آگے ہے کباب چینی آگے زافران آگے روگنے سندل ٹھیک ہے جی بزل بھی دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے اچھا ناظرین یہ نسخہ ہے جو کہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین نسخے کو استعمال کرنے کے ساتھ آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا لسی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور ساتھ میں کھٹی تلی چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے نمبر نور فرمالے زیدو تیسو ایک ساتھ سو ساتھ حصیبتی کے اوپر بڑھ سہب بھی چاہ رہا ہے کوئی بھی اس کا مغانا ہو معلومات لینی ہو رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیہ رکھیں گے آگے لیکنے ویڈیو میں ملیں گے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا گھنگ بھائی